السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل ونس اگن میں ہوں حافظ کازی اور اس وقت میں ہوں نیو یورک سٹی میں اور یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ہوتل ہے اور ابھی جو ہے میں نے چیک ان کر لی اپنا سامان وغیرہ رکھ لیا ہے تو ابھی جو ہے میں نکلا ہوں گومنے کے لیے تو تھوڑا سا آج سٹی ایکسپلور کریں گے اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنے گو پرو ٹویل پہ دیکھتے ہیں اس کی اس کا ریزلٹ کیسا ہے باقی جو پہلے کی ویڈیو تھی وہ میں نے اپنے موبائل ایس ٹوئنٹی فور الٹرا پہ بنائی تھی تو اب جو ہے اس پہ بناتے ہیں اور سٹی بھی ایکسپلور کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں خوشی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ میرا خواب تھا نیو یورک کی سڑکوں پہ ووک کرنا یہ سٹریٹس جو ہے میں نے موویز میں دیکھی تھی تو آج الحمدللہ فائنلی جو ہے جی میں یہاں گھوم رہا ہوں اور کچھ بھی impossible نہیں ہے پہلے میں سوچتا تھا یہ ناممکن ہے میرا واہ یہاں پہنچنا الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں تھی میرے ماں باپ کی دعائیں تھی محنت ہی کچھ میری تو فائنلی جو ہے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو چلتے ہیں سٹی کو ایکسپلور کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے مزے مزے کی جگہیں وہ سب سے پہلے تو وہ کھانا دونتے ہیں کھانا مجھے کافی دیر سے بھوک لگی ہے بہت زیادہ تو پہلے کوئی ہوتل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سم بھی لینی ہے تو پھر اس کے بعد جہاں گھومنا شروع کریں گے انشاءاللہ لیس گو جو ہے مجھے ایک ساکٹ سی لینی ہے یہاں پہ وہ ڈیفرنٹس ہی ہے موبائل چارج نہیں ہوتا تو ای ہوب کہ یہاں مل جائے مجھے یہ جگہ جو ہے یہ چائنا ٹاؤن ہے یہاں پہ کافی چینیز نظر رہا رہے ہیں مجھے تو لیٹس سی ای ہوب مجھے مل جائے فروٹس وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ ای ہوب جو میں ڈونڈ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے یہ فارمیسی ہے یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں ہے سم کارڈ کا چینیز یہاں پہ زیادہ ہیں انگلیش بھی نہیں آتی ان کو تو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے تو انشان اللہ مل جائے گی کوئی ٹنشن نہیں ہے میں نے پیکج دیا یہ دس گیگا بائٹس بڑی مشکل سے ملی یہ جگہ کافی ڈونڈ ڈونڈ کے میں تھک گیا تھا ابھی ایک سٹور ملیا یہاں پر میں آئے ہوں اور اب سم لے رہا ہوں موبائل میں ڈال کے اس کے بعد نکلیں گے سٹریٹ ٹکیں گے یہ جگہ جو ہے یہ کنال سٹریٹ پہ موبائل شاپس ہیں وہاں پر ملی ہے اور پہلے آدھا پونہ گھنڈا میں ڈونڈا رہا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تو ایک بند نے کہا کنال سٹریٹ جاؤ شاید وہاں آپ کو مل جائے اور پھری میں یہاں آیا تو اچانکی مل گیا اب یہ انتیس ڈالر میں دس جی بی میں لے رہا ہوں تو ایک ہفتے کے لیے کافی ہے میرا کام چل جائے گا تو شاپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ان کی شاپ ہے تو جی گلیوں میں گوم رہے ہیں یہاں تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے موسم تو ٹھیک ہے دس سینٹی گریڈ ہوگا اور ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں منہیٹن بریج کے پاس وہاں جا کے کچھ پچرز وغیرہ لیتے ہیں اور یہ میں نے توپی لیے ابھی پانچ ڈالر کی دس ڈالر کہہ رہے تھے ڈسکاؤنڈ کر کے پانچ پہ آگے کیونکہ ابھی سردی ختم ہو رہی ہے اور گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہے تو پانچ ڈالر میں مل گی ابھی منہیٹن بریج کی طرف چلتا ہوں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے یہ آگیا ہے منہیٹن بریج اب جو ہے اس کے قریب جاؤں گا اور مزہ آ رہا ہے مزہ توپی بڑا کام کر رہی ہے میرے سر میں درست شروع ہو گیا تو میں نے کہا اس سے پہلے مزہ خراب ہو کہ احتیاط ضروری ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے تو چلتے ہیں بریج کی طرف اور انجوائی کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ سامنے جی ہے جی منہیٹن بریج منہیٹن بریج کی طرف جا رہا ہوں اور یہ سائیڈ واک ہے اس کے سائیڈ پہ آپ کو اگر میں دکھاؤں تو یہ چیک کریں مزہ آ رہا ہے اور جو مزہ واک کرنے کا آتا ہے وہ میرے چال سے گاڑی میں آپ انجوائی نہیں کر پاتے جس طرح آپ واک کرتے کرتے جائیں بریج وغیرہ دیکھیں کافی چیزیں آپ اچھی طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں تو یہ سامنے آ گیا جی منہیٹن بریج یہاں سے سامنے ہی بروکلین بریج بھی نظر آئے گا بروکلین بریج ہے وہ کسی اور دن چلیں گے ابھی پورا ہفتہ ہے میرے پاس تو انشاءاللہ کافی ایکسپلور کریں گے ہم آپ لوگ بھی جوائے کریں گے یہ ٹرین آ رہی ہے نیچے سے ٹرین میں یہی سے گزر کے آیا تھا سیڈی کا فیوچن کریں میں آدھے میں پہنچ گیا ہوں یہاں سامنے بروکلین بریج نظر آ رہا ہے میں اس وقت کھڑا ہوں منہیٹن بریج پہ اور یہ آدھا ابھی سفر تیکھی ہے کافی لمب ہے تقریباً ڈیڑھ دو کلی میٹر ہو گیا میں آدھے میں پہنچا ہوں گا اور یہ سامنے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بروکلین بریج ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی میں آدھے میں پہنچا ہوں منہیٹن بریج اور یہ نیچے چیک کریں گاڑیاں یہ اس میں سے چیک کریں صحیح نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے بیس بال کا گراؤنڈ بھی ہے بیس بال کا گراؤنڈ بنایا ہوئا ہے اوپر سے کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے اور کوشش کرتا ہوں آخر تک کرلوں اگر ہو گیا تو ورنہ واپس بھی جانا ہے تو آج کا جو ٹرپ ہے وہ کافی لمبا ہونے والا ہے اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے تو اب جاں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی تصویریں لے لوں کیونکہ بریج کی سائٹ پہ زیادہ جگہ نہیں ہے جس وجہ سے تصویریں تھوڑی سی قریب سے نظر آئیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی جگہ ہے بارحال ٹھیک ہے کام چل جائے گا مرگو ٹھیک ہے یہ چک کریں جی یہ تو پاکستانی روڑ آگیا پاکستانی یہ پاکستان والی فیلنگ آگیا روڑ دیکھ کے اگر کسی کے گردے میں پتھری بغیرہ اور نکل نہ رہی ہو تو آپ گاڑی لے کے اس روڑ پہ چلائیں انشاءاللہ دس پندرہ منٹ کے اندر پتھری آپ کی ایسے نکل جائے گی یہاں پاکستان کے سڑکوں پہ بھی یہاں تک دیکھ میں ہمکمت ہو گیا بھاگو 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 ابھی جس جگہ میں آیا ہوں یہ میں نے سین کافی فلموں میں دیکھا ہے اور یہ سٹریٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ انگل لیتے ہیں اور اس منہیٹن بریج کا یہاں سے کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ کو میرے پیچے بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہوگا برین کے شور سے آواز بتانی شاہ کیسی ہو برحال اچھی ہوگی یہاں پر تصویریں لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے نکلیں گے اچھا ہوا میں نے بریج پورا کمپلیٹ کیا اور یہاں پہ آ گیا کافی لوگ ہیں یہاں پر اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں یہاں بروکلنڈ بریج کے پاس الحمدللہ فائنلی مجھے یہ ایک فوڈ کورٹ ملا ہے اور اس کیوپ پر یہ حلال لکھا ہوا ہے اور یہ مطلب یہ عربی کے ہے اس کے ساتھ میں نے عربی میں بات کی اور یہ مجھے کہتا ہے یہ حلال ہے اور یہ خود بناتے ہیں تو میں نے کہا یہ چکن یہ دے دو اور ابھی یہ بنا رہا ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں الحمدللہ دو تین گھنڈے کے بعد مجھے یہ بندہ ملے میرے دل خوش ہو گیا کوئی عربی کوئی بھی مل جائے بس حلال فوڈ ہونا چاہیے تو ابھی یہ میرے لئے بنا رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کو گرم کر رہا ہے اور ان کے پاس یہ سامان وغیرہ پڑا محمد ابھی میں نے یہ چکل لیا اس کے ساتھ ابھی میں سوچ رہا ہوں یہ بھی لے لوں یہ پتہ نہیں کیا برڈ لگ رہا ہے مجھے تو لے لیتے ہیں کام ہی آئے گا زائر تو اس نے جانا نہیں ہے جو چیز پلے کے کھائے گئے الحمدللہ نیو یورک کی گلیوں میں بیٹھ کے حلال آپ کو مل جائے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے اب اسے ٹرائی کرتے ہیں خوشبوت اس کی بہت زبردستی ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ بڑی نظر آدمی نظر بہت زیادہ گیرہ گیرہ ڈیو 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 بہت دیسٹی تھا اس کے بعد میں نے ایک ہارڈ ڈاگ کا لیا ہے اور بیس ڈالر بنے تھے اس کے ساتھ میں نے عربی میں بات کی تو اس نے مجھے کہا جتنا تمہارا دل کرتا ہے دے دو پھر میں نے اس کو کہا نہیں بھائی تمہارا بزنس ہے تم بتاؤ کتنے بنے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا میرا پہلا دن ہے میں یہاں آیا ہوں تو کہتا ہے ویسے میں لوگوں سے بیس ڈالر دیتا ہوں آپ مجھے دس ڈالر دے دیں تو دس ڈالر میں اتنا بہترین کھانا تو پوسیول نہیں ہے وہ بھی اس علاقے میں تو الحمدللہ اللہ کے شکر ہیں ابھی چلتے ہیں یہ سائٹ پر آیا ہوں یہاں پر بریج وغیرہ وہ سائٹ سے نظر آتے ہیں کافی لوگ ہیں یہاں پر پانی وغیرہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں سے سائٹ بریج دیکھیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے تو یہ چکا ہے یہ ہے منہتن بریج اور یہ اس کے سامنے ہے بروکلین بریج یہ ہے جی منہتن بریج میرے پیچھے اس کو ایکسپلول کر لیا ہے پانی کے پاس بھی تھوڑی سی پچھر لے لی ہیں بریج کے ساتھ اب جو ہے کوشش کروں گا یہ جو بروکلین بریج ہے اس کو آج کراس کروں یہ بروکلین بریج بھی دیکھ لوں تھوڑی سی انفرمیشن لے لوں بورٹ ٹرپ کے حوالے سے وہ بھی اگر تھوڑی سی مل جاتی ہے تو بھی انشاءاللہ ایک دو دن تک جا ہے نا بورٹ کا ٹرپ لیں گے اور سٹیچو آف لیبرٹی کے گرد گرد گھومتی ہے تو اس میں گھوم لیں گے انشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں سیٹی کو اس کو دیکھتے ہیں بروکلین بریج کو اوقات میں چلتے ہیں تو happily بے موسیقی 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 اور کافی لمبا بریج ہے تو منہتن سے میں آیا تھا صبح سے جب سے میں آیا ہوں میں واک ہی کر رہا ہوں آئی ڈونٹ نو کتنا میں چل چکا ہوں گا بہرال تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا پہلے انرجی بلکل لو تھی پھر جب مجھے کھانا ملا حلال فوڈ اس کے بعد انرجی پھر واپس آگی اب جو ہے میں بروکلین بریج کروس کروں گا اس کے بعد پلان کا کچھ نہیں پتا پھوڑا سا آگے جا کے کیا پتا میں ویڈیو اینڈ کر دوں یہ بھی کافی لمبیہ ہونے والی ہے ویڈیو تو پھر جو ہے اس کے بعد میرا ارادہ ہے ٹائم سکوئر کو ایکسپلور کرنے کا اگر ٹائم سکوئر میں گیا تو پھر انشاءاللہ وہ تسری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کیونکہ میں انجوائی بھی کر رہا ہوں اور ساڑی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں یہ میری ڈریم سٹی تھی جو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے جو ہے میرا یہ خواب پورا ہوا ہے میرے کافی دوست ہیں انڈیا سے سپیشلی پنجاب سے ابو دیوی میرے ساتھی ہوتے ہیں وہ بچپن میں بچپن سی مطلب کلاس فیلو وغیرہ میں جو ہوں بروکلن بریج ہے اس کے میڈل میں آگیا ہوں یہ میرے پیچھے آفیسر ہے ان میں ایک پانچی بھی ہے ان کے ساتھ بڑی اچھی کفشپ ہوئی اور کافی آفو دیوی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو بتایا ہے کافی اچھا ہے تو کافی خوش ہوئے اور بہت اچھی کفشپ لگی تو میں اس وقت میڈل میں پہنچ گیا ہوں اب ان کی ڈیوٹی یہاں پر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں یہیں اس سے آگے نہیں جا سکتا تو آدھے تک اتنی اچھی کفشپ لگی کہ پتہ ہی نہیں چلا میں ویڈیو بنانا بھول گیا تو ان کی تو میں نے نہیں بنائی تو میں بریج کی بنا رہا تھا میں نے کہا یہ بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ جاتے ہیں موبائل کو بھی کئی چارج پر لگا دیں اس کی بھی چارجنگ ختم ہونے والی ہے پاورپینک وغیرہ تو میں ساتھ لے کے آیا تھا برحال پھر بھی یہ آپ چک کریں بریج یہ بھی کافی موویز میں تھا اور وہ سامنے جی ہے سٹیچو آف لیبرٹی بھی نظر آ رہا ہے بات نہیں یہاں سے آپ کو نظر آئے گا نہیں آئے گا برحال اس کو بھی ہم انشاءاللہ بیزر کریں گے سون مجھے آری Nevz Singh جنdi تاریف کی جایے نیو یورکی کم ہے چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کافی دیر سے میں گھوم رہا ہوں یہاں پر تھا بروکلن بریج جو ابھی میں نے ختم کی ہے وہاں پر تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا ہوں آدھا پونہ گھنٹا ابھی ہوا چل رہی ہے اتنی زیادہ ہوا چل رہی ہے کہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے اور ابھی میرے ہاتھ جو ہیں وہ فریز ہو رہے ہیں دستانیں لینے پڑیں گے فیلال جو ہے میں بس اس طرف چل رہا ہوں یہ چیک کریں بیلڈنز وغیرہ دیکھیں کافی بڑی بیلڈنز ہیں اور ابھی چلتا ہوں یہاں پر مجھے بتایا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے تو وہ میں دیکھوں گا اس کے بعد آگے کی طرف نکلوں گا پھر شام کے وقت جو ہے ارادہ ہے ٹائم سکوئر دیکھنے کا وہ سامنے گلیری آرہی ہے ابھی نظر آرہی ہے گلیری یہ میرے پیچھے جو ہے جی سٹیچو ہے سٹیچو آف بنجامین فرینکلین کا نیو یورک سٹی جو ہے فرسٹ امپریشن میرا بہت زبردست تھا کافی عرصے سے خواب تھا کہ اس شہر کو میں وزٹ کروں اور الحمدللہ فائنلی جو ہے جی آج میں نے کچھ جگہ ایکسپلور کر لی ہیں اور کچھ جو ہے وہ کل کریں گے پھر کچھ پرسو کریں گے تو بہت زبردست سٹی ہے دنیا کے ہر کونے کونے سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے سپیشلی بروکلین پہ تو مجھے کافی بندے ملے تھے ڈیفرنٹ کنٹریز کے تھے اور ایک دوسری کی ہیلپ کر رہے ہیں ایک دوسری کے پچھرز لینے میں تو اسی طرح سب سے باتشیت ہوتی گئی اور انجوائی کرتا رہا ہوں تو ویڈیو آج کی کافی لمبی ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو کا کریں گے پھر یہی اختتام انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو میں کمنٹ کریں لائک کریں تاکہ میں ویڈیو اور زیادہ سے زیادہ بنا ہوں اس سے موٹیویشن مل دی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ